ایک سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ توحید پڑھا کر تمام مومنین مومنات مرومین تمام علماء تمام شہداء اپنے تمام مرومین کو خاص طور پر جن کے سالہ صحاب کے لئے مجلس ہے مونش نورہ اور استاذ صحیح سبت جعفر کی روح کو پڑھا کر برشن بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ حلم لا قوة اللہ باللہ العلی العظیم عزبن اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النسیر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی یومن الخائفین وینجی الصالحین ویضاو المستقبرین ویحلق ملوکا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام على رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جدلہ حسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد سلام علم وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین لا سیما بقیت اللہ فی الارزین روحی وارغاؤنا لطراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علیہ آدائے مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لدتا من لسانی افقه قولی اما بعد فقط قال اللہ و تعالیٰ في کتاب الحقیم والقرآن الوجید یا ایو اللذین آمن اتقوا اللہ وقونوا ما صادقین اللہ و تعالیٰ اللہ و تعالیٰ حضرت داران حضرت سیدہ السلام اللہ علیہ ایام ایام فاطمیہ ہیں اور بہرحال دنیا کے ہر گوشہ کنار کے اندر مجالس کا سلسلہ جاری ہے ہمیں بھی بہرحال توفیق ہوئی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور پہرحال کچھ صیرت حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ وسلم سے کچھ نقوش کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں ظہور پیدا کر سکے مجلس کا اصل حدف یہی ہے کہ انسان جب مجلس اٹھ کے جائے تو اس کے وجود میں تبدیلی آنی چاہیے اور اس کا جو ایمان ہے اس کا جو لیول ہے وہ انکریس ہونا چاہیے مجلس برائے مجلس نہیں ہونی چاہیے بس مجلس ہے میں مجلس سننے گیا خوب سب جا رہے تھے میں بھی چلا گیا سب سن رہے تھے میں بھی سن کے آ گیا مجلس ہو رہی تھی میں نے بھی کرنی تھی مجھے بھی کرنی تھی اچھی بات ہے لیکن اصل حدف یہ ہے کہ یہ وہ درسگاہ ہے یہ وہ یونیورسٹی ہے کہ جو ایڈمیشن لیتے ہوئے آپ سے فارم فل نہیں کرواتی ہے یہ ایک ایسی نیورسٹی ہے کہ اس میں بچہ بڑا خاتون مرد سب ایک ساتھ انروڑ ہوتے ہیں انروڑ ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے ہاں لیکن پاس آؤٹ ہونے کی شرط ہے اچھی نیورسٹی سے کہ جب آپ مجلس سے اٹھ کے جائیں تو پھر آپ جو آئے تھے وہ نہ ہوں آپ جو آئے تھے اب وہ تبدیل ہو جائے آئے جیسے بھی تھے جاتے وقت حسینی ہو کے جایا تھا مشانیہ زندہ وار رزیدیہ مردہ وار دشمنان اہل بیٹ شکا جو آئے جیسے بھی تھے جناب فاطمہ سہرہ وعباس بلن سالوان اللہ صلی اللہ محمد محمد اللہ یہ حدف ہونا چاہیے خب میں گھر سے کیوں نکلا ہوں آپ گھر سے صبح نکلتے ہیں کیوں نکلتے ہیں آفیس جوب بزنس انیورسٹی سکول کالیج کوئی مقصد کے لیے نکلتے ہیں کوئی حدف کے لیے نکلتے ہیں کوئی اپنا مقصد حدف آپ پورا کرتے ہیں پورا دن جتنی کوشش کرتے ہیں خب یہ بھی ایک مقصد ہونا چاہیے یہ بھی ایک حدف ہونا چاہیے کہ میں جس مقصد کے لیے نکلا ہوں وہ کیا ہے جتنی ویڑی تڑپ ہوگی اتنا مجھے عطا ہوگا اگر آپ ایسی آگئے ایسی آگئے ٹھیک ہے سب چلے گئے اوپر اچھا اب نیچے کھڑے ہوئے ہیں سب چلے گئے اوپر مجھے شروع ہوگی مانا میڑے ہم بھی آگئے پھر نیچے چلے گئے پھر پھر گھر چلے گئے یہ زندگی تو صبح شام گزر رہی ہے گزر بھی جائے گی پتہ تب چلے گا جب آنکھ بند ہوگی جب آنکھ بند ہوگی تو اصل میں بند نہیں ہوگی اصل میں آنکھ کھلے گی اور یہ میں نے کہا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول خدا ارشاد فرماتا ہے کہ لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تب جاگیں گے یعنی جب انسان مرے گا تو پتہ تلے گا جو ہوا کیا میرے ساتھ میں نے کیا کیا زندگی میں یہ جو میں یوں 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 اصل میں نے گلتیاں کی اور اس وقت کیا کریں گے اس وقت نو ریٹن بیک یہ ون وی ٹکٹ ہے اور یہ ٹکٹ بھی ہماری مرضی سے نہیں کٹتا یہ اس کی مرضی سے ٹکٹ بک ہوا ہوا ہے بس فلائٹ کا انتظار ہے کس دن لینڈ کرے گی حضرت ازرائیل جو خدا عنہ مطال کے بہترین ملائکہ میں سے ہیں جن کو اللہ نے یہ کہا ہے کہ وہ روحوں کو قبض کریں خب ان کی فورس ان کی ٹیم تیار بیٹھی ہے پوری دنیا میں کبھی کسی کے پاس بھیج دیتے ہیں وہ خود نہیں ہر کسی کے پاس وہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان کے نیچے پورا ڈیبارٹمنٹ ہے روح قبض کرنے کا ایسے ہی ہے وہ آ جاتا ہے جیسے حضرت سب پوچھا ان سے گیا کہ روایات میں ملتا ہے کہ پوچھا گیا ان سے کسی نبی نے غالبا یا رسول خدا کی خدمت میں تھے یا کسی اور نبی نے کہ آپ کو کچھ کی روح قبض کرتے وقت روح نیکالتے وقت آپ کو کہیں افسوس ہوا کہیں کچھ ہوا تو انہوں نے کچھ جگہ بتایا ان میں سے ایک جگہ وہ تھی جب انہوں نے شداد کی روح کو لیا تھا کہا تھا آپ کو پتہ ہے شداد کون تھا یعنی آپ جب حضرت حوت کے زمانے میں تھا کہ جب ظلم اور ستم کرتا تھا تو حضرت حوت کو پھیجا گیا خدا نے کہا اس کی اصلاح کرو اس کی تبلیغ کرو اس نے بولا کہا آپ اللہ پر ایمان لے آئیں اللہ آپ کے سارے گناہ بخش دے گا اور آپ کو جنت میں انرول کر دے گا جنت میں جگہ دے دے گا اسم اللہ جنت کیا ہوتی ہے اسم اللہ ایسے باغ ہیں ایسے محل ہوں گے اس نے بولا ہے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں میں خود بنا لوں گا جیسے آج ہم اپنی دنیا میں اپنی جنت خود بنا رہے ہیں جنت کس کو کہتے ہیں واصل وہی ہے کہ ہمیں جنت کی دیفلیشن پتہ ہو کہ جو ہیون ہے وہ ہے کیا بسکلی اور اس ہیون میں جانے کے لیے کیا شرائط ہیں تو اس نے خود بنایا کہتے ہیں تین سو سال لگے اس نے بیس جگہ دیکھی تین سو سال لگے پورا نظام بنایا کھڑا کیا سب کیا اب اندر جا رہا تھا جب اندر جا رہا تھا تو اس نے گیٹ پر دیکھا کہ حضرت عزرائیل ابھی پہچانتا تو نہیں تھا اس نے بولا میں نے تو اس چہرے کو کبھی نہیں دیکھا آپ کون ہیں تو کہا میں تمہاری جان لینے آیا ہوں اب آپ سوچیں کہ تین سو سال لگے جنت غدب اندر تو جانے دیں ہماری زبان میں اندر تو جانے دیں امکہ نہیں اجازت نہیں ہے یعنی گھوڑے سے اترتے وقت ایک پاؤں زین میں تھا اور ایک پاؤں ہوا میں تھا روح کو قبض کر لیا حضرت عزرائیل خود کہتے ہیں کہ مجھے مجھے ایک شخص نے اتنی کی لیکن حکم جب ہے تو حضرت سلمان نبی کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ میں اپنی اس عصا کو لے کر اور ساری مخلوقات اس محل کو بنا رہی ہیں آ گیا وقت ہو گیا ہے کہا وقت تھے تھوڑا کہا وقت نہیں ہے چاہے نبی ہو چاہے کوئی بھی ہو اجازت پتہ ہی نہیں چلا باقی مخلوق کو کہ حضرت سلمان کی روح چلے گی وہ تو جب دیمک نے اس عصا کو ختم کیا تو جب وہ زمین کی طرف آئے تو پتہ چلا روح چلی گئے اجزان مہترم خدا کی طرف سے بھیجا وہ حکم کبھی ڈیلے نہیں ہوگا میں ڈیلے کر رہا ہوں یہ جو مجلسے ہم آئے ہیں اور انشاءاللہ خدا کریں خود حضرت سعیدہ ہم پر لطف کریں کرم کریں کہ ان ایام میں ہم کچھ حاصل کریں کچھ اٹھلے کے اٹھیں کیوں حضرت سعیدہ کی زندگی ہمارے لیے جو ہے وہ رول موڈل ہے میں نہیں کہہ رہا ابھی اس دنیا میں سب سے بیسٹ کون ہے اس دنیا میں اس ٹیم سب سے بہتر کون ہے شخص آپ کے ذہن میں کون ہے بہتر مخلوق اس کائنات پہ اس ٹیم کونسی ہے پریشان ہوگا آپ میں نے بہت مشکل سوال گل لیا بہترین مخلوق عالم پر خدا کی طرف سے منصوب ہوا شخص ہوتا ہے وہ کون ہے وہ وقت کا امام ہے یعنی بہترین مخلوق اس ٹیم کائنات پہ وقت کا امام ہے خدا کی طرف سے جو اجت ہے غیبت کے پردے میں تو کیا ہوا ہے تو صحیح وہ شخص جو بہترین مخلوق ہے اس ٹیم وہ شخص جس کا ہر کوئی انتظار کر رہا ہے وہ شخص یہ فرماتے ہیں میرے لیے رسول خدا کی بیٹی رول موڈل ہے یعنی جس کی پوری دنیا انتظار کر رہی ہے پوری کائنات انتظار کر رہی ہے ہر مذہب ان کا انتظار کر رہا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں میرے لیے رسول خدا کی بیٹی رول موڈل ہے تو گویا ہم سب کے لیے کیا ہونا چاہیے ہم سب کے لیے حضرت سعیدہ رول موڈل ہونی چاہیے اب رول موڈل کیسے ہو کیسے میں ان کو فالو کروں کہ جب تک مجلس میں آؤ مجلس سنو چلا جاؤ ایام فاطمی آئے تو اپنے فیس بک پہ یا فاطمہ زیرا کا پوسٹر لگا دوں یا اپنی ڈی بی کو بلیک کر لوں مطلب یہ فالو کروں میں کیا کروں مطلب مزارین آپ بولیں کہ میں کس طرح فالو کروں عزیزان مہترم قرآن ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس گھر کو اگر فالو کرنا ہے تو قرآن بتا رہا ہے اس گھر نے کیا کیا کچھ خصوصیات ہیں قرآن اس گھر کی نیز سورہ لے کے تغیر بن ٹین تک چند خصوصیات ہیں کچھ اٹریبیوٹس اور فیملی کی جو پروردگار ہمیں بتا رہا ہے اس کو فالو کریں یہ نظر کرتے ہیں کس کی نظر کرتے ہیں آپ کو واقعہ تو ہوگا رہا ہے آپ جانتے ہیں کس چیز کی نظر کی تھی انہوں نے امام حسین مریض ہو گئے تو کہ ٹھیک ہو جائیں تو روزے کی نظر کریں گے خب نظر کرنا بری بات نہیں ہے خب جب یہ گھر کر رہا ہے تو ہم کیوں نہیں کرتے اور نظر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے بس نظر کر لیں تو دوائی نہیں کریں نہیں یہ خود سکھاتے کہ دوائی کر نہیں ہے ڈاکٹر پہ جانا ہے خب مگر نظر مانے یہ احتقادات میں سے ہے انہوں نے نظر مانی منت مانی کہ ہم روزے رکھیں گے ٹھیک ہو جائے کہا یہ نظر کرتے ہیں اور پھر اس کو ادا کرتے ہیں جو نظر مانی جو اس کو ادا کیا انہوں نے اور اس دن جس دن سرخی پھیلے گی یعنی قیامت ہوگی اس کا خوف رکھتے ہیں یہ دوسری خصوصیت ہے پہلی خصوصیت ازدان محترم ہم ہم نے اہل بیت کو جو حصہ لیا ہے معذرت کے ساتھ خوڑا سخت ہو جاتا ہے بعض اوقات لیکن ہم نے اہل بیت کی معرفت کو صرف نظر ماننے کے لئے رکھا رہے یعنی اہل بیت کیا غازی اباس علم پہ جائیں گے منت مان لیں وہ تو کہانی پڑھ لیں جو ہے مانے بھرد رواج یہ ہو جائے وہ تو بھوت پوری ہو جاتی ہے لیکن کیا صرف یہی اسی کام کے لئے اہل بیت کو بروردگار نے اتارا یا ان کو فالو کرنا تھا ان کی عامال کو اپنی زندگی میں لے کر آنا تھا عزیزان احترم آیت اللہ تیری افض اللہ رحمت الہی میں قرار دو اس کے سیڈر میں اور قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو آلودگی سے پاک رکھو یہ ہے رحمت الہی میں قرار دینا ہوں میں رحمت الہی چاہتا ہوں مگر میں اپنے آپ کو پاک نہیں کر رہا اور پھر میں امید رکھ رہا ہوں کیسی امید پھر جوٹی امید ہے کوشش تو کروں میں یہاں اگر میں اہل بیت سے نظر مانتا ہوں من نہ مانتا خب میں ان کی اعتقادات کو دیکھوں ان کی دعاوں کو دیکھوں ان کی مناجات کو دیکھوں ان کے بہیویرز کو دیکھوں وہ کیا کرتے تھے خب یہی پر میں آپ کو ایک نظر عطا کروں آیت اللہ تحریری حفظ اللہ نے ہمیں بتائی اور یقین بندہ حقیر تو بہت اعتقاد رکھتا اس نظر کو ہمیشہ مانتا ہے اور ہمیشہ بہت جلدی پوری ہوتی ہے سانی زہرہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ کی وہ نظر ہے اللہ حمی صلی علیہ کبھی ہمارے استاد نے کہا کہ مشکل ہو پریشانی ہو تو بی بی کا جو ڈجٹ ہے عدد ہے وہ سکسٹی نائن ہے تو آپ اپنے حساب سے جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ کا کام ہے مشکل ہے سکسٹی نائن ڈالر سکسٹی نائن یورو چھے ہزار نوے جو بھی جتنا آپ افورڈ کر سکتے جو آپ کی کرنسی ہے اس کی منت مان لیں بی بی سے توصل کریں کہ بی بی میرا یہ کام ہو جائے میں یہ نظر دوں گا نظر کس کو دینی ہے یہ آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا دینی صرف سید کو ہے وہ اب ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے یہ سادہ ڈھوننا پڑے گا آپ کو نظر سید کو دینی ہے خب یہ بہت کارامت مجرب نظر ہے کہ انسان کسی مشکل میں پریشانی میں پھنج جائے اصل دیکھیں اصل حدف اہل بیعت سے نظر یا منت مان نے کا حدف یہ تھا ہم ان سے جڑے رہے خدا کے لیے کسی کام کو انجام دینا کوئی مشکل نہیں ہے اصل یہ تھا کہ انسان ان سے جڑا رہے کسی بانے سے جڑے رہے میں کتنے ایسے خاندان فیملی کو جانتا ہوں کہ شاید وہ ظاہر بہت زیادہ مذہب کے ریچولز کو ادا نہیں کرتے مگر موجز اعتقاد دعا ان پر اتنا ہے کہ ہفتے میں کم از کم گھر میں جمع اور بیٹھ کر مولا کائنات کی نظر دیتے ہیں چلیں کسی طریقے سے گھر سے جڑے تو ہوئے ہیں تھوڑا سا جڑا رہنا انہیں گناہوں سے بچا دے گا پہلی چیز انہوں نے دوسری چیز یہ اس دن کا خوف رکھتے ہیں حضرت سیدہ کے لئے روایت ہے کہ جب روز میشر آئیں گی سب نگاہیں جھک جائیں گی اور سب سے پہلے اپنے والد کے ساتھ جنت میں جائیں گی جنت ان کے لئے انتظار کر رہی ہے مگر قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ اس دن کا خوف رکھتے ہیں یہ خوف میری زندگی میں کہاں ہے قیامت کا جو خوف ہے آپ کو پتا ہے پانچ ہمارے اصول دین ہے اس میں پہلا توحید ہے دوسرا عدالت ہے تیسرا ہے نبوت چوتھا امامت پانچوہ قیامت ہے یعنی قیامت پر ایمان لے کیوں قیامت پر کیوں ایمان نہ رکھتا ہو وہ حرام لکمہ جوٹ چوری دھوکہ کیوں ایمان نہیں ہے قیامت پر لیکن جس کو قیامت پر ایمان ہے وہ کیا کرے گا وہ کرے گا خدا کا خوف کر مجھے ایک دن جواب دینا ہے خدا کی بار دنیا میں ایک دھرم یا ایک چھوٹا سا ہے قیامت میں وہ ریٹن کرنا پڑے گا اور وہاں شاید وہ میں پاس سکہ نہیں ہوگا تو بہتر ہے یہاں انسان اپنے معاملات ادا کر کے جائے عزیز عنہ اولاد کا نہیں پتا ہوتا کہ آپ کی لئے میرے لئے کچھ کرے گی خود کر کے جائیں جو کر کے جانا ہے آپ اپنے حساب سے اپنے پیسوں سے خود نیک کام کر جائیں اولاد بطنی نیک کام کرے نہ کرے خدا نہ خاصتہ ہو غلط کام ہو لگے تو اس کا اور گناہ آپ کو ملنا ہے مجھے ہی ملنا ہے جو بھی یہ کام کرے گا قیامت شناسی قیامت کا مفہوم بہت امپورٹنٹ ہے یہ آج قیامت ہی تو نہیں ہماری زندگی میں جو آج ہم مشکلات کا شکار ہیں آج کیوں ہمیں ایک دوسرے سے ہے تھوڑی لڑی باتوں سے نراز ہے بھائی بھین سے نراز ہے کئی سالوں سے بھائی بھائی سے ملتا نہیں ہے کئی عرصے سے میاں بیوی ذرا سی بات پہ اتنی شدید نراز گی ہو جاتی ہے ساس سے کوئی نراز ہے کتنی چیز میں کبھی کھانے میں کم زیادہ ہو جاتا کھانا دیر سے لگے تو نراز ہو جاتا مزہ آپ دیکھئے ہماری نراز گیاں اس سے فضہ چلتا ہے کہ ہم کتنے زیادہ کس چیزوں سے محبت کرتے ہیں وہ یہ یاد رکھئے گا انسان جس چیز سے جتنی محبت کرتا ہے وہی چیز قیامت میں ظہور کرے گی اب آپ جس سے جتنی محبت کرتے رہیں گے ایمان کے درجے ہیں تقوی کے درجے ہیں اجزان محترم پہلا درجہ انسان حرام سے اپنے آپ کو بچائے واجب باقی درجات کچھ ایسے ہیں کہ وہاں غیر خدا دل میں بلکل نہ ہو کیونکہ جتنا غیر خدا ہوگا خدا نہیں ہوگا اور جتنا خدا ہوگا اتنا ہر وقت ہر انسان خدا کے قریب ہوتا چلا جائے گا اس کے لئے مسئلہ نہیں ہے ملابہ میں خدا کو کہاں خدا ہر جگہ ہے انبیاء اولیاء کی اروا ہر جگہ ہیں آپ اپنے آپ کو پاک کریں وہ ہر جگہ آپ کے سامنے ہیں آپ کے لئے محتاجی نہیں ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں جانے کے لئے ضروری ہے کہ نماز وقت کا انتظار کروں نہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا یعنی انسان پلٹ گیا خدا کی طرف یہ بہت ضروری ہے کہ میں اپنے آپ کو قیامت کی طرف متوجہ کروں ازان محترم بیان ہوتا ہے حدیث میں کہ رسول خدا آئے دیکھا حضرت سیدہ کی چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے کہا بیٹی کیا ہوا کہا بابا مجھے قیامت کا منظر پریشان کر رہا ہے منا حضرت سیدہ قیامت کا منظر کہا بابا اس دن سب اریاں ہوں گے یعنی انسان ظاہر ہے انسان ہر چیز واضح ہوگی ظاہر ہوگی کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی وہاں پہ یہاں تو میں نے چھپایا ہوئے آپ کو داڑی رکھ کے ہاتھ میں تذبی پکڑ کے ایسی ہے نا میں تب انشاءاللہ الحمدللہ یعنی یہ سب بول بول کے میں نے چھپایا ہوئے آپ کو توبہ توبستق کیا باتیں کر رہے ہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں وہاں اکیلے میں کیا کر رہا ہوں میں وہاں نہیں ہیں وہاں سب ظاہر ہے تب میرا چوتھا امام دعا مناجات میں کہتا ہے پروردگار مجھے اس دنیا سے زیادہ اس دنیا میں تیری ستاریت کی ضرورت ہے تو مجھے وہاں چھپا وہاں مجھے پنہ دے وہاں سب ہو رہے ہیں تو ایسے میں حضرت جبرائیل آئے اور رسول خدا کو سلام دیا کہا خدا نے حضرت سیدہ کو سلام بھیجوایا ہے اور ان سے کہیں کہ پریشان نہ ہو ان کے چاہنے والوں کو ہم قیامت میں نور کے ہلیوں میں رکھیں گے نور کے اندر گھیر کے رکھیں گے تاکہ ان کی چیزیں ظاہر نہ از ظالم محتر کتنی محبت ہے ان کو اپنے ماننے والوں سے کتنی روایات ہیں اور کتنی روایات ہیں میں یہی کہ بی بی کو کتنی محبت ہے امام حسین کے عزداروں سے کہ جب امام حسین نے پہلی دفعہ جب روجہ رکھا اور حدیعہ دیئے گئے رسول خدا نے حدیعہ دیا مولا کائنات نے امام حسین نے تو بی بی نے جو حدیعہ دیا عجیب ہے روایات کے حدیث بہت طولانی ہیں بی بی نے کہا کہ میں جب تک جنت نہیں جاؤں گی جب تک تمہارا آخری عزدار جنت میں نہیں جائے گا اللہ اکبر یعنی اگر میں دوسری زاویہ سے انگل سے دیکھوں تو میں کیوں اتنی غلطیاں کر رہا ہوں کہ میری وجہ سے میری بی بی جنت کے دروازے پر کھڑی رہے کیوں کہ دنیا تو ایک فلیش لائٹ ختم ہو جائے گی ایک دم جھٹکا ہے عزدار نے خوب خیامت کو دیکھ جیسے انہوں نے دیکھا ہے اپنے وجود سے ظہور دیں اس ذات کو کہ عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو ہر نماز کے وقت ایک الگ نور تھا جو گھر سے بلند ہو رہا تھا کیوں تھا کیونکہ خدا سے محبت اور خدا کی بات تھی میری زندگی میں دیکھیں یہی ہے کہ میں اپنی زندگی کو بہتر کروں بہتر ہے اچھا ہے الحمدلللہ صحرح کہ آپ اچھے نہیں ہیں لیکن میں تھوڑا سٹیپ آگے جاؤں تھوڑا سا اور آگے جاؤں قرآن کے آیتیں آگے بڑھتی اور کہتی ہیں کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں کس کو یتیموں کو مسکینوں کو اسیروں کو حالانکہ خود ان کو کھانے کی ضرورت تھی یعنی خود کو کھانا نہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں ہر انسان تو کبھی پورا نہیں ہو سکتا میں کہوں میری ضروریات تو کبھی بھی نہیں ہوں گی لیکن بہرحل مجھے اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ اور مومن کے لیے ایک دوسرے کے لیے مومن جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے مومن پریکٹیکل ہی مقام مسجد میں بہت دعوے دار بنتا ہوں اہل بیت کا ماننے والا ادھر دیکھیں کیا تھا کہ شخص آیا رسول خدا کی خدمت میں کہا مسافر ہوں زاد سفر چاہیے بوکھا ہوں کھانا چاہیے لباس بھی چاہیے رسول خدا نے کہا گھر جاؤ اپنی بیٹی گھر بھیج دیا وہی اس نے دروازہ کٹ کٹ آیا اپنی آجت کو بیان کیا بی بی نے کپڑا تھا دیا کہا میری اس سے ضرورت پوری نہیں ہوگی تو پھر بی بی گئی پھر وہ گلوبند جو ہار تھا وہ لاکر اسے دے دیا وہ لیا وہ مسجد آیا واپس اس نے کہا کہ یہ کوئی تو یقینا غالبا حضرت امار تھے انہیں رسول خدا سے اجازت دی کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ خرید لوں اور اسے جو چاہیے میں دے دوں اور اسے وہ سب دے دیا ہار واپس لیا غلام کو دیا غلام کو کہا رسول خدا کی خدمت میں جاؤ کہا یہ میں ہار واپس آپ کو دیتا ہوں اور یہ غلام بھی آپ کو دیتا ہوں رسول خدا نے کہا کہ جاؤ میری بیٹی کے گھر اور جاؤ اور یہ جا کر ان کو دے دو اس نے وہاں جا کر دیا بی بی نے ہار واپس لیا غلام کو بھی آزاد کر دیا یعنی ایک ہار نے پہنچ گیا کیوں کیونکہ خدا کے لیے تھا خدا کے لیے تھا خوف نہیں ہے کوئی چیز جائے گی تو کم ہوگی یہاں تو یہ خوف ہے نا یہاں سے کچھ نکلے گا جیب سے تو کم ہو جائے گا اور اگر دیا ہے تو بتا بھی ہونا چاہیے کہ میں نے دیا ہے بتائیں بھئی لوگوں کو میں نے اتنی نظر و نیاز دیا یہ مسئلہ ہے ہمارا کیونکہ ہم گرفتار ہیں ان چیزوں میں یعنی اگر دے بھی رہا ہوں تو دکھا کے دے رہا ہوں یہ خوبیاں بیان کر رہا ہوں آپ کو ان گھر کی یہ کھانا کھلاتے ہیں جبکہ خود کو ضرورت تھی مگر کھلایا پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کھلایا ہے مگر صرف اللہ کی خاطر نہ تم سے شکریہ کی خاطر یا جزا کی خاطر تم سے شکریہ نہیں چاہیے نہ تم سے کوئی ریٹن چاہیے عزیزان محترم ہم لوگ کیا کرتے ہیں اگر کوئی نیکی کی ہے تو تس بندرہ لوگوں تو پتا ہونی چاہیے پتا ہونی چاہیے لیکن روایات دونوں ہیں کہ بعض اوقات کوئی بھی نیکی کرو دکھا کے بھی کرو تاکہ لوگ موٹیویٹ ہو اور لیکن نیکی ایسے کرو کہ تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چلے یعنی کسی کو بھی پتا نہ چلے یہاں تو ہمارا اپنا حصول ہے کسی کو کہہ دیں کہ مجلس پڑھے ان کو میں نہیں سکھایا تھا کہ آپ مجلس مجلس پڑھے تمہارا آپ شیخ عباس کمی کہ آپ کی شلوات ان کے درجات میں ضعفہ فرمائے اللہ صلی اللہ حمد حمد شیخ عباس کمی آپ کہ مفاتی الجنہ جو آج ہم سب کے گھروں میں موجود ہے اب تو اپلیکیشن موبائل پہ بھی آگئی ہے سب کچھ موجود ہے ان کے والد محترم بیان ہو کہ وہ گئے مجلس پروگرام مجلس پڑھ رہا تھا آپ پہ صاحب بیٹے سے کہا کتنی زبردست مجلس پڑھ رہا تھا کتنی اچھی سپیچ تھی کاش تم بھی ایسی پڑھتے تو وہ جس کتاب سے مجلس پڑھ تھا وہ شیخ عباس کمی کی کتاب تھی یاد ملے کے یہ بیان ہوتا ہے کذوین کے طالب علم کہ ہم سخت سردی کی رات میں مشد میں جب ہم صبح جاتے تھے تو خوب اندھیرہ ہوتا تھا آدھا گھنٹہ لگتا تھا ہمیں دیوار کو پکڑ پکڑ کر حرم جانے میں فجر سے پہلے ایک شب ہم نے دیکھا کچھ نظر نہیں آتا تھا مگر کوئی دور سے آ رہا ہے اور اس کے وجود سے ایک نور نکلتا ہے اور پھر بج جاتا ہے جیسی قریب آئے تو ہم نے دیکھا شیخ عباس کمی ہے اور جب کہتے ہیں لا لا الا اللہ تو وجود سے ایک نور نکلتا ہے یعنی انسان اس مقام پر پہنچ مگر میں تو بے حوصلہ ہوں تو میں تو کوئی نیکی کروں یہ میارات ہیں یہ کٹیگریز ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپلائے کریں دیکھیں بدن میرا بڑا ہو گیا میں بچہ تھا بڑا ہو گیا باس خلال تو فیس بوک پہ ٹین ائر چیلنجر کسی نے لگایا پہلے فیس بوک بزی رکھتا ہے ہم لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے نہ کہ ان کو فارق نہیں کرو یہ رہے آپ اپنے وجود کو دیکھیں آپ میں پہلے تھا ابھی میں کیا ہو گیا ہوں میں بڑا ہو رہا میں تبدیل ہو رہا ہوں شاید ظاہری طور پر چیزیں بھی حاصل کر رہا ہوں دنیا وی سٹیٹس بھی مل رہے مجھے لیکن مانوی طور پر کہا ہوں باطنی طور پر کتنا بڑا ہوا ہوں ابھی تک میرا اندر میری روح میرا سول کائنات میں اس تیم کہا ہے کس مقام پر ہے معرفت کے کیا میں پہچانتا ہوں خدا کو خدا کتنا ہے میرے نزدیک آیت اللہ بہجر رضوان اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو تم کبھی بھی گناہ نہیں کرو گے کبھی بھی گناہ نہیں کریں گا آپ کو پتا ہے سڑکوں میں کیمرے لگے ہوئے ہوں یہاں تو مجھے نہیں لگتا کہ لگے ہوئے ہو تو آپ کبھی سگنل بریک نہیں کریں گے سیٹ بیلڈ باندھ کے رکھیں گے کیوں کیونکہ لائٹ پڑے گی پیسے دینے پڑیں گے اور جو خدا کا کیمرہ ہر بہ کون ہے کیونکہ نظر نہیں آرہا کیونکہ لائٹ نہیں پڑ نہیں کیوں نہیں پڑ نہیں کہ خدا نے ڈھیل دیتی اگر ایک ایک لمحے پر اوپر سے کچھ پڑھنا شروع ہو جائے آدمی کو مگر نہیں پڑتا لیکن جسے خدا پسند کرتا ہے خدا اسے نہیں چھوڑتا جن سے خدا محبت کرتا ہے اسے اسے اٹینشن دیتا رہتا ہے یہ یاد رکھیں زندگی میں جو مشکلات ہیں یہ مشکلات خدا کی طرف سے لطف ہے یاد رکھ خدا نہیں چاہتا کہ میں غافل ہو جاؤں خدا نہیں چاہتا مجھے دعائیں کرتا پردگار یہ عطا کر دے وہ دے دے ایسے دولت دے دے بزنس دے دے آفیس دے دے گھر دے دے شاید یہ سب مل جائے میں خدا سے غافل ہو جاؤں اب لہا ٹھیک کوئی مشیلہ نہیں عزیز 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 دنیا ساٹھ ستر سال کی زندگی ایک بلبلہ ہے یہ اگدم پتا بھی نہیں چلے گا وہ جو زندگی ہے انفیہ خالدون ہے وہاں کھڑے ہو کہ کیوں حضرت مریم علیہ صلی اللہ سلام جو اتنی معتبر خاتون ہے کہ اس قرآن ان کو بہترین خاتون یاد کرتا ہے اپنے بیٹے نبی خدا حضرت عیسیٰ کے خواب میں آئیں اور کہا کہ آپ اگر دنیا میں دوبارہ آئیں تو کیا چاہیں گی کہا میں گرم دنوں میں روزے اور سخت سردی کی راتوں میں عبادت کیوں میں کیوں نہیں بہچان رہا کیونکہ میں نے اس چیز کو محسوس نہیں کیا عزیزان محترم وقت کا امام انتظار کر رہا ہے جمعہ کا دن آج گزر گیا متوقع ظہور کا دن تھا متوقع ظہور کا دن ہے جمعہ کا دن ہے میں نے امام کو کتنا یاد کیا وہ امام جو جمعہ عدیس سے اپنے خلام کو بھی شروع کیا وہ امام میری زندگی میں کہا ہے جب تک میں پریکٹیکلی اس خاندان کے قریب نہیں ہوں گا میں امام کے قریب نہیں ہو سکتا میں زبان سے کہوں یاد صاحب الزمان لیکن سارے میرے کام سور تور میں آیت نمبر پچیس مقالم پروردگار رشاد فرماتا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے سوال کریں گے جنت میں یعنی تم کیا وجہ ہوئی کہ جنت میں آگئے اور ایک اور آیت کے اندر پروردگار جہنم میں بھی ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا وجہ ہوئی کہ جہنم میں آگئے جنت ہی کہیں گے کہ ہم اپنے گھر والوں سے شفقت معنی یہ نہیں کہ جو بچہ کہہ رہا کر لو نہیں شفقت کے معنی عزیزان مہترم حساب کتاب ہے دینا بھی ہے حساب کتاب بھی ہے یعنی اپنے گھر والوں کے معاملے میں غافل نہیں تھے یعنی اپنے گھر والوں کے بارے میں پریشان تھے نگران تھے یہ قرآن کے آیات ہیں عزیزان مہترم قرآن ہماری زندگی میں ہو تو پھر انسان قرآن پر توجہ دے ہم تو قرآن پڑھتے ہی جب کوئی مردہ مر جائے تو ہم اسی کو بچتے ہیں قرآن پڑھو کے اور کے ہمیں تو خود کیا قرآن سے لینا دے بچہ لیکن مولان صاحب قرآن پڑھنا چاہیے کریٹ اوپر نیچے ہو رہا حالات آپ کو بتا ہے مولان صاحب قرآن ہے پوری دنیا میں اززان مہترم یہ حالات تو ساری زندگی اچھے گپ تھے اور اگر یہ دنیا اچھی ہو جائے تو پھر جنت کا فائدہ کیا اگر سب دنیا میں اچھا ہو جائے میں سب اچھا ہو جائے تو پھر روز میشر سزا اور جزا کا حساب بے وجہ ہے غریب لوگوں کا کچھ کمانے سے کچھ بچانے تک کیا بچا ہے غریب لوگوں کا اچھان مہترم صاحب پھر جنت کا فائدہ کیا اس معجزے کو اپنے زندگی میں اتھا رہے ہیں اپنے گھر والوں سے یہی ایک سب سے بڑا جو ہے وہ پیغام ہے ایام فاطمیان کا کہ ہم اپنے گھروں کو بچائیں عزیزان مہترم جس کا گھر بچ گیا اس کا شہر بچ جائے جس کا گھر تباہ وہ باہر جتنی بھی ٹیکوریشن لگا لے بعد اچھے سینٹر بنا لیں آپ امام بارگاہ بنا لیں لیکن گھر تباہ ہیں تو کون آئے گا یہ جو ابھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہم اپنی امارا کوئی نہیں یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں یہ ان کی وجہ سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے محنت کی تو یہ نسلیں آگئیں امام بارگاہ میں یہ آگے والے ہیں نسل سے آپ کیا امید رکھتے جو یہ پوچھتی ہے اچھا خدا ہے تو کہاں ہے کیوں ہے اور یہ ایسا کیوں ہے تو ایسا کیوں ہے یہ اتنے مشتہد ہیں تو آپس میں ایک جیسے کیوں نہیں ہیں سو باتیں ہیں باج کل تو ٹھیک ہے سوال کرنا بری بات نہیں سوال کریں جواب لیں بیس کریں مگر یہ اب جو آنے اور یہ نسل ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے کام نہیں کیا تو ان کے اوپر کام ہو رہا ہے پورا اب یہ بچے جو ہیں وہ مارول سوڈیوز کے ہیں یہ اس میں شک نہیں ہے کوئی اب یہ بچے جو ہیں وہ ایکس مین کے ہیں یہ بینٹن ہیں یہ وہ ہی چاہیے زندگی ان کے ذہنوں کو دیزائن کر دیا گیا ہے آپ ان کے ذہنوں سے نہیں نکال سکتے چیزوں کو یہ اسی تخیل میں زندہ ہیں یہ اسی فکشن کے اندر ہیں کہ ہوا میں اڑیں گے اور یوں ہو جائے گا جب تک ہم خود بات نہیں کریں ہم بات نہیں کرتے اپنی اولاد سے ہم بس ٹائم لیں شفقت یعنی گفتگو یعنی پیار یعنی محبت آج اگر باپ بیٹھا ہوتا ہے میں بہت معذرت کے ذمہ یہ حقیقتیں ہیں میں خود اس کا شکار ہوں سوشل جس کا میں دیکھ رہا تھا اس کی ڈاکیمنٹری اس نے یہ بولا کہ ہم آج دنیا میں جہاں بیٹھے ہوتے ہیں کھانے پہ فیملی میں آفس میں لوگ مہم نہیں ہوتے ہمارے لئے پورٹن نہیں ہے گھر میں بچہ امپورٹن نہیں ہوتا کیوں ہاتھ میں پہلے ہمارے ہاتھ میں شخص اصلا میں اتنا امپورٹن نہیں ہو اچھا کر لیں گے کر لیں گے آفس میں بھی آپ جا رہے ہیں کلیگ آپ کو کچھ کہ رہا ہے آپ فون پہ لگے ہوئے اس کا مطلب ہے کھانے کی ٹیویل پہ بیٹھے ہیں کھانے کی ٹیویل پہ آپ پھوٹ فون فرسٹ یہ فون امپورٹن ہے اس کا مطلب ہے آپ دینر پہ کہیں وہ امپورٹن نہیں جس نے آپ کو انوائٹ کیا ہے پریکٹس کریں میں خود پریکٹس کر رہا ہوں اس کو بند کر دیں اس کو پیچھے رکھ دیں مگر ہماری تو یہ حالت ہوتی ہے صبح اٹھتے ہیں تو فجر کی نماز سے پہلے پہلے میسیج دیکھتے ہیں ہے تاقیبات ہے نماز نہیں ہے ہماری زندگی میں لیکن ووٹسیپ کے میسیج زیادہ ہے یہ حقیقت ہے ہم مریض ہو رہے ہیں ہمارے اندر برداشت ختم ہو گئے یہ بچہ درستی بات کرتا ہے یہاں سے نکل جاؤ وہاں سے نکل جاؤ فیملیاں بریک ہو رہی ہیں پہلے میاں بی بی کی لڑائی ہوتی تھی ہر گھر میں ہوتی خب نیچرل ہے جہاں محبت ہمارے لڑائی ہوتی یہ ظاہر ہوتی تھی شوار گھر چلا آفس جاتا تھا کام پہ جاتا تھا باپس آتا تھا معاملہ ٹھینڈا ہو جاتا تھا دوبارہ نارمل ابھی کیا ہوتا ہے یہ جیسی گھر سے باہر نکلا فون شروع ملٹی پلا ہزن ہو گئی گئی اس ٹائم اور فورا بریک ہو جاتا ہے یہ حقیقت ہے یہ میکسیمم گھروں کی یہ حالت ہے کیونکہ ہم بات نہیں کر رہے اس بچے سے اس بچے کو میں ٹائم نہیں دے رہا میں اس کو باہر لے کے جاؤں اور میں کہتا ہوں کہ میں اسی کے بچائیں اپنے آپ کو اپنے گھر کو یہی پیغام ہے یہ گھر چاہیے امام زمانہ کو یہ گھر چاہیے وہ گھر چاہیے جس میں قرآن وہ گھر چاہیے جس میں عبادت وہ گھر چاہیے جس میں جوٹ نہ وہ گھر چاہیے جس میں اختلاف نہ ہو وہ goats چاہیے جو آپس تم محبت سے جواب دیتے ہو کر جائیں مگر امام حسن مصطبیٰ علیہ السلام درود بیج دے محمد و علیہ وآلہ اور امام وہ واقعہ مشہور ہے شام سے شخص آیا اور امام کو برا بلا کہنے لگا امام نے کیا ریپلائی کیا کیا لگتا ہے مسافر ہو جگہ چاہیے جگہ دیتا ہوں کھانا چاہیے کھانا دیتا ہوں کچھ چاہیے کچھ دیتا ہوں یہ تربیت ہے امام تھے وہ امام تھے تب ہی تو فالو کرنا ہے ان کو وہ امام تھے امام صرف امام بارگاہ میں تھے آپ کی زندگی امام آپ کی گھر میں گئے اگر کبھی آپ سے کوئی ایسا بہیوئر کرے تو آپ کیا ریپلائی کریں گے نہیں اس نے میری انسلٹ کر دی وہاں کھڑے ہو کے اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا تو اتنی ساری جو صبر پہ ماف کرنے پہ درگزر کرنے پہ حلم پہ جو حدیثیں ہیں وہ کس کے لیے ہیں چاند کی مخلوق یا مارس کی مخلوق کے لیے ہمارے لیے ہیں وہ نہیں مجھے سے میری زندگی میں کہاں ہیں سیرت امبیاء سیرت اولیاء ان کے کریکٹر میں زندگی میں کہاں ہیں ایک خاتون کیسی ہونی چاہیے گھر میں کہ اگر کوئی مشکل پڑے تو سبر کرے اور اس کی گھر میں خدا سے رابطہ کتنا مضبوط ہے آج ہماری زندگی میں کچھ ہوتا ہے ہم اگدم اکڑ گاتے ہیں پریشان ہے پریشان ہے کی کیا بات ہے خدا کی بارگاہ میں دو رکعت نماز پڑھیں سجدہ کریں مگر خدا ان اللہ اللہ کل شہن قدیر نہیں ہے آپ کی مشکل کو کیا وہ حل نہیں کر سکتا کر سکتا ہے کرتا بھی ہے میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا عزیدان مہترم اگر خدا نہیں کچھ نہیں یہ سب پھر ختم ہے خدا نے اس گھر کو اس خاندان کو بھیجا اس لیے کہ یہ بتائیں کہ ہمیں خدا تک پہنچنا کیسے ہے ان کا حدف یہی تھا ان کا مقصد خدا کا مقصد یہی تھا ہر چیز کا ان کو اور انہوں نے جو مشکلات صحیح برداش کی کیوں کی تاکہ امت صحیح ہو سکتا ہے اگر آج ان کا ذکر ہو اور امت صحیح نہ ہو سکے تو پھر ہمارا اپنا نقصان ہے ہماری زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے ہم متوجہ ہوں پریکٹیکلی اپنی زندگی میں لکھیں ریوائیز کریں سوٹ آؤٹ کریں اپنی زندگی کو یہ مشکل کام نہیں ہے ہر سال جب کمپنی اپنے آپ کو اپریزل کر کر اپنے امپلائیز کو انہینسن دیتی ہے ترقی دیتی ہے اپنے جو ہے وہ شیٹس کو دیکھتی ہے اپنے لاؤس کو دیکھتی ہے اپنی چیزوں کو ریوائیف کرتی ہے پیکیجنگ چینج کرتی ہے میں کیوں نہیں کر سکتا میں کمپنی کے لیے کتنی محنت کرتا ہوں اور اپنی زندگی کے لیے پیکیجنگ کیسی کر رہا ہوں انسان جس حالت میں ہے مر جائے گا جو اس کا باطن ہے وہ ویسے ہی اٹھایا جائے گا امام کچھ وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے مجھے بہرحال کل کہا کہ تھوڑا سا وقت بڑھا جیسی ہے ایک دو لوگ سننا چاہتے ہوں تو چلو سمجھ میں آتا ہے اب یہ نہیں پتا ہے ایک دو لوگ سننا چاہتے تھے یا سب سننا چاہتے ہیں انہوں بعد میں بولیں ان کی چکر میں ہمارا بھی وقت بڑھا دی ہے مولانا نے پہلے مولانا اتنی مشکل مشکل باتیں کرتے ہیں انٹینشن دے رہے ہیں ہم لوگوں کو ہمیں انٹینشن تو ہوتی ہے کیونکہ بہت سے لوگ صرف خوش کر کے آپ کو گھر بھیج دیتے ہیں خوش اچھی باتیں کریں لیکن خوف بھی ضروری ہے ازیاد محترم میرے سے تو سوال کیا جائے گا کہ ہم نے بھیجا تھا تمہیں فلانے جزیرے پہ تم نے کیا کیا خوش کیا ان کو یا ہماری طرف بلایا میں تو پروردگار اپنا لفافہ لے کے واپس آ گیا مجھے ایک احسے کہ انہیں کچھ کیا نہیں ذمہ داری ہے ازیاد محترم یہ سوال ہے ایک ایک لمحے کا سوال ہے خدا کی بارگاہ میں ایک ایک سانس کا جواب دینا ہے اس نے نعمت عطا کیا ہمیں خود خدا کی طرف متوجہ ہونا ہے آیت اللہ شمس و دین اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا اس نے امام سے ملنا چاہتا تھا امام کی زیارت چاہتا تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ کیا اس کا شمار کیا وہ امام کے قریبی لوگوں میں کاؤنٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا خب ہر انسان کو پریشانی ہے آج مجھے بہت سارے جوان میسیج کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا کریں ایسا ہم کیا کام کریں کہ ہم امام زمانہ ہمیں ایکسپٹ کر لیں یہ کتنی پریشانی ہے اور یہ پریشانی بہت اچھی ہے اگر کوئی جوان یہ پریشانی رکھتا ہے تو سمجھ لیں امام زمانہ کہ اس کے اوپر نظر ہے اگر میں یہ پریشانی نہیں ہوں کہ مجھے امام اپنی فورس میں دیں گے یا نہیں لیں گے یا میں امام کے کوئی کام کر سکوں گا نہیں اگر میں یہ نہیں ہوں تو اس کا حضرت پر میں اپنے امام کی طرف متوجہ نہیں ہوں اور وہ حدیث جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا اس کی مارے وقت حاصل نہیں کی وہ جہالت کی موت مرا ہے پہچانے امام کو اپنے امام کو پہچانے امام کو یاد کریں امام کو سلام کریں امام سے گفتگو کریں امام سے باتیں کریں تو وہ شک سے ہوتا ہے کہ میں بھی یہ پریشان تھا کہ پتہ نہیں میں امام کو قبول ہوں کی نہیں ہوں مشہد مقدس کیا امام کی زیارت پر اٹھویں امام کی زیارت کر کے واپس آیا خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ آواز آ رہی ہے شور ہو رہی ہے کہ فلانی مسجد میں امام آئے ہوئے ہیں کہتا ہے میں بھی اٹھا دوڑتا ہوا مسجد کی طرف گیا لیکن رش اتنا تھا کہ میں اندر نہیں جا پا رہا تھا تو مجھے بڑی شرم اندگی ہوئی کہ شاید میں امام کے قبول نہیں ہوں جو میں امام تک نہیں پہنچ پا رہا کہہ رب یہ میرا خیال تھا تو اچانک سے وہاں سے امام نے مجھے کہا کہ آگے آؤ جیسی مجھے امام نے کہا تو سب رستہ کھل گیا اور میں امام تک پہنچا تو امام نے کہا کہ ایسا نہیں ہے ہماری تم پر نگاہ ہے تم جب مشد سے آئے تھے تو ہم خود تمہاری زیارت پر آئے تھے عزیزہ نے مہترم کہتا ہے میری آنکھ کھلی تو میں خب ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو امام اب خواب میں آئے خب یہ ایک پریشانی بھی ہے اب مجھے بہت کچھ جوان ہیں کہتے ہیں آہ صاحب کیا کریں امام ہمیں کیسے امام ہر کسی کو نہیں بتا سکتے یعنی خوب فلسفہ غیبت یہی ہے کہ امام جو ہیں وہ غیبت میں ہر کسی سے امام مل نہیں سکتے ہر کسی سے ملتے نہیں ہیں خب کسی پر آگا ہے تو اچھی بات ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی کام نہ کروں یہ اپنی زندگی میں امام کے لیے سٹیپ نہ اٹھاؤں کوئی کام ایسا میں کروں عزیزان محترم جسے میں یہ سیف کر کے کروں کہ یہ صرف امام کے لیے ہے بس یعنی اس میں چاہے وہ میرا بزنس ہو چاہے وہ میری ایڈوکیشن ہو چاہے وہ میری عبادت ہو چاہے وہ میرا ریلیشن ہو یعنی میں کسی شخص سے ملوں کیوں صرف امام زمانہ کی خاطر کہ وہ بندہ اچھا ہے میں اس سے صرف اس لیے ملتا ہوں کہ میں اپنے امام کے قریب ہو جاؤں کوئی کام کریں کوئی کام کریں کوئی نیکی کریں کچھ کریں آپ خود امام آپ کی طرف متوجہ ہو جائے آپ امام کو یاد تو کریں میں بہرحال مجھے لوگ کہتے ہیں آپ امام کا بہت ذکر کرتے ہیں خب میں ذکر نہیں کرتا عزیزان محترم یہ امام کا اپنا کرم ہے جو ذکر کرواتے ہیں امام ہے جو توجہ یعنی امام کا وجود جب ہم جیسے حقیر اور گناہگار وجودوں پر پڑتا ہے تو خود بخود ذکر باہر آتا ہے وہ امام چاہتے ہیں کہ میری گفتگو ہو کیونکہ ظہور کا وقت قریب ہے ٹائم کسی کو نہیں بتا ظہور کب ہوگا لیکن وقت قریب ہے میں تو تیار ہوں میری بیٹی مجھے کہتی بابا آپ اتنا امام کا ذکر کرتے ہیں آپ کی تو امام سے ملاقات ہوئی ہوگی میرا دل بڑا ٹھوڑ گیا ہے میں اس کو کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں میرا امام سے ملاقات ہی نہیں ہے میں خود تڑپ رہا ہوں متہ ترانہ کہ میں کب دیکھوں گا میں پوری مخلوق کو دیکھتا ہوں اگر میں آپ کو نہیں دیکھ رہا لیکن اس کا قطر مقصد نہیں ہے امام زمانہ کے میں آپ سے دور ہوں اِنَّهُمْ جَرَوْنَهُ بَعِيدَةَ وہ آپ کو دور سمجھتے ہیں وَرْنَا رَاہُ قَرِبَا مگر میں تو آپ کو قریب سمجھتا ہوں آپ میرے قریب ہیں آپ ہی تو ہیں کہ جس کی وجہ سے میں زندہ ہوں اگر آپ کا وجود نہ ہوتا تو دنیا نہیں ہوتی آج مگر اسی داخ کے ساتھ کین ایام میں میرا امام کہاں ہوگا کسی کو نہیں پتا عزادارین محترم حضرت سیدہ کی قبر کہاں ہے کسی کو نہیں پتا امام جانتا ہے مگر انسان کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو انسان جب مردے کو دفنا دیتا ہے تو سکون مل جاتا ہے یہ ایک فطرتن عمر ہے اور جب انسان کو قبر کا پتا ہو تو انسان جا کر قبر پہ دردے دل کر لیتا ہے بات کر لیتا ہے لیکن میرا سلام ہو اس بی بی پر کہ جس کی قبر کا نشان ہی نہیں پتا کہاں ہے ایک ہی بیٹی ہے رسول کی ایک بیٹی رسول کی اور اس کی قبر کا نشان نہیں ہے کتنا ظلم ہے کتنا ظلم ہوا کہ قبر کے نشان کو بھی چھپانا پڑ گیا تا قیامت تک یہ ایک احتجاج ہے مسلمانوں کے لیے سوال یہ نشان ہے وہ کہاں ہے رسول کی بیٹی کی قبر کیا ظلم کیا اور کیا رسالت کا عجر دیا لوگوں نے جب کوئی مر جاتا ہے عزیزان محترم تو لوگ آتے ہیں گھروں میں دلاسہ دیتے ہیں پورسہ دیتے ہیں کئی دن تک کھانا نہیں بنانے دیتے کہ آپ کے گھر میں تو میت ہوئی ہے زبان حال ہے مدینہ میں اس گھر کے باہر دعاں کسی نے دور سے دیکھا ہوگا تو دعاں جلتے ہوئے ایک ذہن میں آتا ہوگا کہ یہ ہاں تو میت ہوئی ہے کھانا کیوں بن رہا ہے لیکن وہ دعاں کس کا دعاں تھا وہ جلے ہوئے دروازے کا دعاں تھا اللہ اکبر یا عباب جمانہ سخت ہے مسائب پڑھنا حضر سید آگے استاد فاطمی نیا کہتے ہیں کہ سید ہوتے ہوئے بہت سخت ہے اور نہیں پڑھا کرو وہ کہتے ہیں مسائب عزیزان محترم ہم جملے بیان کر دیتے ہیں مگر کوئی اپنی ماں کے لئے سخت بات کر سکتا ہے اور وہ ماں کے جو سارے آئمہ کی ماں ہو مطلب کیسے انسان پڑھے نہیں پا رہا اور کس طرح امام حسن نے کوچہ بری حاشم میں برداشت کیا ہوگا کہ میرا دوسرا امام کہتا ہے میں جب بھی اس لئی شخص کو دیکھتا تھا تو مجھے وہی منظر یاد آ جاتا تھا اللہ اکبر عجرکم اللہ آزاد آرانہ محترم بڑا سخت ہے امام زمانہ تو بہتر جانتے ہیں امام زمانہ یا امام زمانہ ہمارے لئے دعا کیجئے گا آج کی رات آپ نہ جانے کہاں ہوں گے مدینہ کے کس کونے کناہرے پر میری بی بی کی کبر ہے آپ جا کر ہماری طرف سے بھی بی بی کو برسا دیجئے گا یا امام زمانہ استاد فاطفی نیا کہتے ہیں کہ ایک بہت مجرب آئلے میں دین تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے کوئی شخص آیا ہے اور اس نے کہا کہ تمہیں بلایا گیا ہے ایک جگہ پر کہ جہاں سارے معصومین جمع ہیں کہتا ہے میں سید تھا میں نے جا کر دیکھا کہ پہلے میں یہ دیکھوں گا کہ کیا واقعی میں صحیح سید ہوں اگر مجھے اندر بٹھائے لیا انہوں نے کہتا ہے میں گیا تو مجھے بٹھائے لیا گیا کہا میں بی بی کے سامنے بیٹھا تھا میں نے بی بی سے ایک سوال کیا ہاں ازادارہ محترم اگر سن سکے تو برداش کر لیں استاد فاطفی نیا بات آتے ہیں کہ اس شخص نے بی بی سے ایک سوال کیا کہا بی بی یہ بتائیے یہ جو مقاتل میں بیان ہوتا ہے کہ جب مولا کائنات کو رسی میں گلے میں ڈال کر لے کے جایا جا رہا تھا تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے مولا کو روکنے کی کوشش کی تھی اور اس لئین نے آپ کے ہاتھوں پر جو ہے وہ تازیانے مارے تھے کیا یہ صحیح ہے کہا بی بی نے جواب نہیں دیا بی بی نے اپنے ہاتھوں کو آگے کر دیا اللہ عجرکم اللہ ازادارہ محترم کیسے برداشت کرے ارے وہ سیدہ ارے وہ سیدہ کی جب آتی تھی رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے وہ سیدہ کے جب آتی تھی رسول خدا اپنے کنارے میں بٹھاتے تھے بس ایک آخری روایت اور التواسے دعا جب رسول خدا کا آخری وقت آیا تو رسول خدا نے بی بی کے قریب میں ایک باحت کی تو بی بی گریہ کرنے لگ گئی پھر دوسری باحت کی بی بی مسکرانے لگ گئی وقت گزر گیا لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی کہ آپ گریہ کر رہی تھی اور کیا بات تھی کہ آپ خوش ہو گئی کہا مجھے بابا نے کہا کہ بس میں اب جانے والا ہوں تو میں بابا کی جدائی کا گریہ کر رہی تھی اور پھر مجھے بابا نے کہا کہ سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی تو میں خوش ہو گئی میں کہوں گا یا سیدہ یہ تو آپ خوش ہو گئی کہ بابا سے ملیں گی مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ کس طرح آپ کو بابا کے پاس بھیجا جائے گا تازے آنے بارے جائیں گے در اور دیوار کے درمیان میں وجود آ جائے گا پردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما پردگار جو پریشانے حال ہیں ان کی پریشانی و غدور فرما جو بے روزگار ہیں انہیں رشق حلال عطا فرما جو برسر روزگار ہیں ان کے رشق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما جو بے اولاد ہیں حضرت علی عزر کے صدقے میں اولاد سالے اور نیک عطا فرما جو اولاد دیئے پردگار اسے اہلِ بیعت کی صیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہمارے گھروں میں قرآن کی حکومت کو قائم کر ہمارے گھروں کو اہلِ بیعت کا ماننے والا گھر قرار دے پردگار گناہوں کو ہماری زندگی سے دور فرما ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما پردگار دنیا میں جہاں بھی مجلس ماتھا مزاداری ہے ان سب جگہوں کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما جہاں بھی مسلمان ہیں پردگار ان کو کامیاب فرما دشمنوں کے سر سے انہیں محفوظ فرما پردگار بہت سارے لوگوں نے التماس دعا کے لیے کہا ہے مریض ہیں حاضرین مجلس میں سے سو سن رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ میں نے کل بھی ارز کیا میرے دوست ہیں ان کے بچے ہیں بڑے چھوٹے کینسر کے مریض میں مبتلا ہیں ڈاکٹروں نے بعض کو جواب دے دیا ہے میری کزن ہے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے پردگار یہ واسطہ ہے حضرت سیدہ کی مشکلات کا ان مشکلات کا ان چیزوں کا کہ جس مشکل اور در سے میری بی بی جو ہے وہ دنیا سے گئی ان سب بیماروں کو شفاہ کاملہ اور آجلہ آتا فرما پردگار ہم خطاکار ہیں گناہگار ہیں ہماری زبانوں میں تحصیر نہیں ہے مگر تو اپنا لطف اور کرم کر ہماری اس مجلس پر نگاہ کرم کر ہم سب کو اپنے وقت کے امام کا ماننے والا شمار دے ہم سب کو حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما اللہ مرزکنا زیارتالسین فی الدنیا وشفاہ توفی الاخرہ صلوات بیت محمد وعالمان